اسلام علیکم آج کی ہم اس لیکچر میں بات کرنے جا رہے ہیں روٹس آف کمپلیکس نمبر کمپلیکس نمبر کے روٹ ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں اور یہ ہے کیا چیز ٹھیک ہے تو آئیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیز روٹس آف کمپلیکس نمبر کمپلیکس نمبر کے روٹس کیا چیز ہیں ٹھیک ہے تو میں نے سمپلی ادھر تین سٹیپ لکھے ہوئے روٹس نکالنے کے لیے سب سے پہلے اگر ہمارے پاس ایک گیون اگر کمپلیکس نمبر ہے اے پس بی آئیوٹا تو اس کی پولر فارم کا ہمیں پتہانا چاہیے کہ وہ کیسے نکلے گی اس کو ہم اس کی پولر فارم میں لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کی ہوگی پولر فارم ٹھیک ہے ابھی اگر ہم ڈبلیو جو ہے وہ اس کمپلیکس نمبر کا روٹ ہے ٹھیک ہے تو پھر ڈبلیو از اکل ٹو زی آ جائے گا ابھی ہم اس کا انتھ روٹ نکالیں گے انتھ روٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سکیر روٹ نکالیں گے تو ان کی ویلیو ہوگی اگر ہم کیوب روٹ نکالیں گے تو ان کی ویلیو ہمارے پاس سری ہوگی اگر ہم فورت روٹ نکالیں گے تو ان کی والی ہے فور ہوگی ٹھیک ہے ادھر ڈبلیو کی پاور ان ہے تو نیچے ہیں سمپلی اگر ڈبلیو کی پاور ادھر لے کے چلے جائیں گے تو ہمارے پاس زی کی پاور ون آور ان نہ جائے گا لیکن کہ سیمپلی ہم نے دونوں طرف انتھ روٹ لے لیا ادھر بھی انتھ روٹ لیا اور ادھر بھی انتھ روٹ لیا ادھر انتھ روٹ جو ہے نیچے والی جو انتھ پاور ہے جسے کینسل ہو گیا اور اس کے جو ویلیو آگی وہ زیگ انڈر انتھ روٹ آگی تو آئیے ابھی ہم فارمولر نکالیں گے ابھی جیسا کہ زیگ جو کمپلیکس دوسرا نمبر تھا اور اس کی پولر فارم جی ہم نے نکالی ہوئی تھی سیمپلی ہم اس زیگ کی جگہ پوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو آئیے ہم پوٹ کرتے ہیں تو پوٹ کرنے سے ہمارے پاس کیا گیا وی ایکل ٹو آر کاؤس سیٹا پلس سائن تھیٹا کی ہول کی پاور ون بائی ان کے ٹھیک ہے ابھی ڈیو آر کو ہم لیادہ کر دیں گے ٹھیک ہے آر کی پاور ون بائی ان آ جائے گا اور اندر ہمارے پاس کاؤس تھیٹا پلس ٹو پائی یہ ٹو پائی کیا چیز ہے ٹو پائی کسی بھی تھیٹے میں ایڈ کرنے سے ویلیو چینج نہیں ہوتی کیسے چینج نہیں ہوتی اس لئے میں نے ایک گراف رکھا ہوا ادھر ٹھیک ہے جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایک پنگ کلوالی یہ جو لائن ہے یہاں پر یہ اس کا گراف ہے اگر ہم اس کو تھیری سکٹی ڈگری پر گھما دیں گے یہ ادھر سے چلتی چلتی دوبارہ پھر ادھر ہی آ کے رکھ جائے گی ٹھیک ہے اس کی ویلیو میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی ٹھیک ہے اگر کوئی چیز ہمارے پاس اس کوارڈنٹ میں ہے اس جگہ پہ ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو تھیری سکٹی پہ گھمایں گے تو پھر وہ گھوم کے ادھر ہی آ جائے گی اس کی ویلیو چینج نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو ٹو پائی ایڈ کرنے سے ہماری کی ویلیو چینج نہیں ہوگی لیکن ادھر ٹو پائی ایڈ کرنے سے ہمیں جو اس کے روٹس ہیں وہ ایزیلی مل جائیں گے اس لئے چینج میں یہ ٹو پائی ایڈ کرنا پڑ گیا ٹھیک ہے ابھی یہ جو کئے ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹو کے ٹو کے پائی ہے ٹھیک ہے جو کیا چیز ہے ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس جو آہ اگر ہم اس کا کے ثورت نکالنا چاہتے ہیں تو کئے جو ہے ہم پائی کے ساتھ ملٹی بلائی کر دیں گے ٹھیک ہے اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کے لئے بہت ہمیں ایک یہ جو این ہے اور ایک یہ K ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں بہت کنفیوز کر سکتے ہیں لیکن میں اپنے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے کہ جو N ہے یہ N ہے ہم نے جو انسا روڈ نکالنا ہے اگر ہم نے کسی بھی کمپلیکس نمبرہ کیوب روڈ نکالنا ہے تو N کی پاور 3 آ جائے گی کیوب کا مطلب آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ 3 ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سکیر کی پاور 3 ہوتی ہے تو N کی پاور 3 آ جائے گی اگر ہم نے سکیر روڈ نکالنا ہے تو N کی پاور 2 آ جائے گی اگر ہم نے 4ھ روڈ نکالنا ہے تو N کی پاور 4 آ جائے گی اسی طرح اگر ہاں چلتے جائیں گے N روڈ نکالنا ہے تو یہاں پر میں نے N لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور ابھی بات آتے ہیں K کی طرف یہ K کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم کسی بھی کمپلیکس نمبرہ کیوب روڈ نکال رہے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہیں کہ اس کمپلیکس نمبر کے تین روٹ ہیں اس کمپلیکس نمبر کے کتنے روٹ ہیں تین روٹ ہیں تو وہ ان تین روٹ کو اگر ہم باری باری نکالنے چاہیں تو یہ جو K ہے اس کی مدد سے ہم نکالیں گے ابھی اگر ہم کسی بھی کمپلیکس نمبر کا کیوب روٹ نکالیں گے تو یہ جو K کی ویلیو ہوگی وہ زیرو وان ٹو ہوگی یعنی اگر ہم K کی ویلیو زیرو پٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس پہلا روٹ آ جائے گا ڈھیک ہے اگر ہم کے کی ویلیو ون پٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس دوسرا روٹ آ جائے گا اگر ہم کے کی ویلیو ٹو پٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس دیسرا روٹ آ جائے گا اور ہمیں جو ٹین ریکوائیڈ روٹس ہوں گے کسی کمپلیکس نمبر کے وہ ہمارے پاس ایزی لیا جائیں گے بیک دفعہ پھر ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ جو n ہے یہ ہمارے پاس nth روٹ ہے کسی بھی کمپلیکس نمبر کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کمپلیکس نمبر کا کیوب روڈ نکالنا چاہتے ہیں تو ان کی ویلیو ہمارے پاس جو ہے وہ سری آ جائے گی اگر ہم کسی بھی کمپلیکس نمبر کا سکیر روڈ نکالنا چاہتے ہیں تو ان کی ویلیو ٹو آ جائے گی اگر ہم کسی بھی کمپلیکس نمبر کا فورت روڈ نکالنا چاہتے ہیں تو ان کی ویلیو ہمارے پاس فور آ جائے گی اور کے جو ہے ٹھیک ہے اگر ہم کسی بھی کمپلیکس نمبر کا سکیر روٹ نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپلیکس نمبر کے دو روٹ ہے جو کہ ہم باری باری نکالیں گے ان دو روٹوں کو نکالنے کے لیے یہ کی ہے یہ ہماری مدد کرے گا اگر کی کی ویلیو ہم زیرو بوٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس اس کا پہلا روٹ آ جائے گا اگر کی کی ویلیو ہم بوٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس دوسرا روٹ آ جائے گا ٹھیک ہے چلائیں ابھی ہم چلتے ہیں اپنی ایک اگزیمپل کی طرف ہم ایک اگزیمپل لیتے ہیں ہمارے پاس ایک کمپلیکس نمبر ہے زی فور پس تھیری ایوٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کا کیا نکالنا ہے کیوب روڈ نکالنا ہے کیوب روڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کمپلیکس نمبر کے تین روڈ ہیں وہ ہم نے تین روڈ نکالنا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس فارمولہ ہے ٹھیک ہے جو کہ میں نے پیچھے ڈسکرائب کیا فارمولا ہمارے پاس کسی بھی کمپلیکس نمبر کے آن سرور نکالنے کا جو فارمولا ہے آر کی پاور ون بائی این ہے کالز تھیٹا بس ٹو کے پائی ہے پلس آئیوٹا سائن تھیٹا بس ٹو کے پائی ہول کی پاور ون بائی این ہے ٹھیک ہے تو اس فارمولے میں ہمارے پاس دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے پہلی چیز جو ہے وہ ہے جناب صاحب ہمارے پاس آر آر اور دوسری چیز جو ہے یہ والا تھیٹا ٹھیک ہے ان دو چیزوں دو چیزیں نکل آئیں تو ہم باری باری تین روڈ نکال لیں گے ٹھیک ہے آئیے کہ آر کیا چیز ہے آر ہمارے پاس کسی بھی کمپلیکس نمبر کا موڈول ہوتا ہے ٹھیک ہے موڈولس ہوتا ہے موڈولس جو ہوتا ہے وہ ریجنس لے کے کمپلیکس نمبر دک کا ڈسٹنس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا فارمولہ کیا ہے جناب صاحب یہ والا جو ریجل پال دلطا اس کا سکیر پلاس امیجنوری پال کا ریجل نمبر Lapin کرا اس کا سکیر ٹھیک ہے اس کا سکیر اور اسکیر اوپر سکیر ڈودل لے لیں گے ٹھیک ہے اوپر سکیر ڈینتے hack اوپر سکیئر روڈ لینے سے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سکسنی پلس نائن ٹونٹی فائیو اور فائف آ جائے گا ٹیک ہے اس طرح ہم ٹیٹا نکالیں گے ٹیٹا کیا چیز ہے ٹیٹا جو ہمارے پاس ہے وہ جناب سبجی ٹین کے انورس ٹیٹا جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے جناب ٹین کانورس تیری بائی فور یعنی کہ جو ہمارے پاس ہمیجنوری پارٹ ہوتا ہے اس کا ریال نمبر ڈیوارڈڈ بائی ریال نمبر کے ٹھیک ہے تو یہ کلکولیشن کرنے کے پاس کے بعد ہمارے پاس تھرٹی سکس پائنٹ ایٹی سکس آ گیا ٹھیک ہے اب ہم یہ دونوں ویلیوز ٹھیک ہے جو ہمارے پاس آر کی نکلی تھی یہ والی اور یہ والی جو ٹیٹے کی نکلی ہے ہم سیمپلی سی ایکویشن میں پوٹ کر رہے ہیں تو ایکویشن میں سیمپلی سی ایکویشن میں پوٹ کرتی ٹھیک ہے یہ جو ابھی میں اوپر میں نے یہ کہاں کے پر کیا مینشن کیا تا کیوب روٹ مینشن یعنی کیوپ روٹ کا مطلب ہے ان ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان ہمارے پاس ٹھری یعنی فائی کور ون بائی ٹھری آ گیا سیمپلی میں نے وہ ویلیوز پوٹ کر دی ٹھیک ہے پہلے پوٹ کر دی اور اس کے بعد یعنی کہ وہ پیچھے والا جو فارمولا تھا ویلی پوٹ کرنے سے وہ ہمارے پاس یہ آ گیا ابھی اس فارمولے سے ہم ہم تین روٹ نکال لیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کمپلیکس نمبر کتنے روٹ نکال لیں گے تین روٹ کیوں کہ کیوب روٹ اس نے پوچھا ہوا ٹھیک ہے تین روٹ نکالنے کے لیے کے جو ہوگا وہ ہمارے باس زیرو وان اور ٹو ہوگا اگر ہم کے کی ویلیو زیرو پوٹ کر دیں گے تو ہمارے باس پہلا روٹ آ جائے گا اگر ہم کے کی ویلیو ون پوٹ کر دیں گے تو ہمارے بس دوسرا ڈوٹ آ جائے گا اگر ہم کے کی ویلیو ٹو پٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس تیسرا روٹ آ جائے گا آئیے ہم بارے بار یہ نکالتے ہیں یعنی کہ کے کی ویلیو جب ہم زیرو پٹ کریں گے تو ہمارے پاس پہلا روٹ کیا آتا ہے ٹھیک ہے تو سمپلی وہی والا فارمولا ہے صرف کے کی جگہ میں نے زیرو پٹ کیا اور ادھر بھی کی جگہ میں نے زیرو پٹ کیا ہے تو یہ زیرو کی وجہ سے یہ والا فیکٹر بھی زیرو ہو گیا اور یہ والا فیکٹر ہو گیا تو ہمارے پر سپا تھرٹی سکس پوائنٹ ایٹی سکس پلس یوٹا سائن تھرٹی سکس پوائنٹ ایٹی سکس آ گیا ٹھیک ہے اور وہ ہول کی پار ون بائی سری ہے ابھی ڈی مارو سٹیورم جو کہ میں نے اپنے ایک پچھلے لیکشن میں ڈی مارو سٹیورم اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا ہوا ہے کہ ڈی مارو سٹیورم ویسے کہتا کیا ڈی مارو سٹیورم جو ہے وہ کہتا یہ ہے کہ یہ جو پاور اس پاور کو آپ نے انگل کے ساتھ ارگومنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا اور ہمارے پاس جو پہلا روٹ آیا وہ یہ والا روٹ ہے ٹھیک ہیں پیلا روٹ جو اس نمبر کا وہ ہمارے پاس یہ آ گیا اب ہمارے پاس باقی دو روٹ بچے ہونا ہیں ٹھیک ہے وہ دو روٹ ہم کیسے نکالیں گے پھر ہم کئی ویلیو ون لے لیں گے لنے kunnen کئی ویل ویل پٹ کرنے سے ٹھیک ہے صرف اس اس والے فارمول نے میں نے صرف آ کہ کی جگہ ون پٹ کر دیا اور ادھر varit کے جگہ ون پٹ کر دیا ہے ٹMin consequences یہ ہمارے پاس توپای بنن گا یہ بھی توپای بنن گا توپای کا مطلب یعنی کہ ون ایٹی بلیس ون ایٹی تس سو پایی کا مطلب ہے ہمارے پاس آگیا ہے پلس کی ہم نے ادھر بھی ادھر بھی ابدئے اور انگل ٹھیک گے ٹھیک ہے ملٹیپلائی کرنے سے ملٹیپلائی کرنے سے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ والی کیلکولیشن بنتی ہے اور اس کی کیلکولیشن سیمپلیفائی کرنے سے ہمارے پاس جو سینگر روڈ ہے وہ ہمارے پاس فائیف کا تھرڈ کیوگ روڈ آم بیکر مائنس 0.67 پس ایوٹا 0.74 ہی ہے ہمارے پاس آگے اس کا دوسرا روڈ ٹھیک ہے ابھی تھرڈ روڈ بھی اسی کیلکولیشن سے ہم نکال نکال لیں گے یعنی کہ کے جگہ ہم ٹو پٹ کرتے لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک ٹرک بتاتا جہاں کچھ تھرڈ روڈ ہوگا جب ہم بھی کسی بھی کمپلیکس نمبر کا کیوب روڈ ملوم کریں گے جو تھرڈ روڈ ہوگا وہ سینگر روڈ کا یا فرسٹ روڈ کا کانجو گیٹ ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی میں نے کیلکولیشن کی ہے تو یہ سیگر روڈ کا کانجو گیٹ بن ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بات سرڈ روڈ آ گیا ابھی میں اور سمجھنے کے لیے ایک میں نے اپلیکیشن یعنی کہ اس کی جو جو روڈ کی اپلیکیشن کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک یہاں پر ایک ایک اپلیکیشن کی ہے تو سوری فردیڑ یہ کلکولیشن بہت مشکل تھی اس لیے میں نے پیج پہ کر کے یعنی کہ پیج پہ اس کی لیکن سٹ کر دیا تو یعنی کہ یہ اپلیکیشن کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مائنس ٹوئنٹی سیون کا کیوب روڈ جو ہے وہ نکالو یعنی کہ ٹوئنٹی مائنس ٹوئنٹی سیون کے جو ہیں وہ بھی تین روڈ نکالو ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو کمپلیکس نمبر میں مائنس ٹوئنٹی سیون پلس زیرو یوٹا ہے یعنی کہ یہ والا زیرو والا فیکٹر ہے ٹھیک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مائنس ٹوئنٹی سیون پلس زیرو یوٹا یہ ہمارا پاس اس کا کمپلیکس بنے گا فرس ٹیپ جو تھا ہمارا وہ ہی تھا کہ اس کو ہم پولر فارم میں کنورٹ کریں گے ٹھیک ہے پولر فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمارا پاس ایک آر ہونا چاہیے دوسرا ہونا چاہیے آر اور ٹھیٹا نکال لیا آر ہمارا پاس ٹوئنٹی سیمن آیا ہمارا پاس پائی آگا کیونکہ ٹین جو ہے یہاں پر زیرو ہے اور ٹین جو ہے وہ پائی پر زیرو ہوتا ہے یہ ہمارا پاس آگیا ٹھیک ہے تو اب بھی سیمپلی ہم یہ دونوں جو علامتیں ہیں وہ ہم پولر فارم میں پٹ کرنے سے اس کی پولر فارم ہم نکال لیں گے جب ہم پولر فارم نکال لیں گے اس کی تو دوسرا سٹیپ جو ہے ٹھیک ہے دوسرا سٹیپ میں ہم کیا کریں گے جناب صاحب جی فار فائنڈنگ روٹس فارمولا فار فائنڈنگ روٹس جو تھا ٹھیک ہے روٹ نکال لیں کا جو فارمولا تھا وہ میں نے سیمپل ہی در لکھ دیا ٹھیک ہے ڈیو کے آر کے پر وان آور این کاؤس آہ ٹیٹا پس ٹو کے پائی ڈیویڈڈ بائی این ٹھیک ہے آئیوٹا سائن ٹیٹا پلس ٹو کے پائی ڈیویڈڈ بائی این ٹھیک ہے تو اب ہی ہمارے پاس آر ہم نے اوپر نکالا ہوا ہے اور ٹیٹا بھی ہم نے اوپر نکالا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیوں پروڈ نکالنا تھا تو این کی پاور ہمارے پاس تھی جائے گی جیسے کہ میں نے پیچھے کچھ طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے کہ جو ہم این جو ہے وہ روٹس ہے ٹھیک ہے اگر ہم کیوں پروڈ نکال لیں گے تو پھر ٹھری اس کی پاور کا وقت ہوگی اگر ہم کی руٹ نکالیں گے تو ہم ہوگا اگر فورت رو نکال لیں گے تو وہاں پر ہم نے کیو اور نکال کرتے ہیں تو phi ہوگا ٹھیک ہے اور کے جو ہو گا ٹھیک ہے کے جو ہوگا وہ جو ہمارے پاس Isação وesin ڈیوڈ ہوگا کیونکہ میں نے کیوں پروڈ ہاتھ اس کے تین روٹ ہوں گے اور یہ تین روٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے کی ویلیو اگر ہم Zero رکھیں گے پہلا روٹ اگر ですنے ہیں ہم 30 نکالتے ہیں جب ہم نے GSK value 0-0 تو میں سمو پڑک کر دوں گا ٹھیک ہے کئی جگہ كوز پڑک کرنے سے ہمارے پاس یہ والا جو فیکٹر ہے ٹھیک ہے یہ والا جو فیکٹر ہے کے والا یہ zero ہو گیا یعنی کہ theta divided by n ہو گیا اور یہ والا بھی ہمارے پاس zero ہو کر theta divided by n ہو گیا تو theta ہمارے پاس pi تھا اور n ہمارے پاس 3 تھا لکھ دیا میں نے ٹھیک ہے ابھی اس کو simplify کرنے سے ہمارے پاس یہ والا ہے 3 1 over یہ 3 ہمارے پاس ایسے بنتا ہے کہ 3 کی power ہم 3 لے تو 27 بنتا ہے تو جو 3 کی power ہم 3 لیں گے وہ اس 3 سے cancel ہو جائے گی یہ جو 1 by 3 ہے ٹھیک ہے اس سے cancel ہونے سے ہمارے پاس 3 آ جائے گا ٹھیک ہے 3 1 by 2 plus 3 counter root by 2 iota ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو 3 کو اندر multiply کر دیں گے 3 by 2 plus 3 3 counter root divided by 2 iota یہ ہمارے پاس first root آ گیا ابھی ہم اس کا سنگل root نکالیں گے سنگل root کیسا نکالیں گے ہم k ki value one put کریں گے جب k value one put کریں گے ہم نے k value one put root کی تو یہ ہمارے پاس 2 pi بن گیا ہوا ٹھیک ہے یعنی کہ theta plus 2 pi جو theta ہمارے پاس pi نکلا تھا pi plus 2 pi ہمارے پاس 3 pi by n جو ہمارے پاس 3 تھا یعنی کہ 3 pi by 3 آ گیا ادھر بھی 3 pi by 3 آ گیا تو یہ 3 سے 3 cancel ہو گیا اور یہ بھی 3 سے 3 cancel ہو گیا تو cos pi جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ منس 1 ہوتا ہے یعنی cos 180 جو ہوتا ہے وہ میرے پاس منس 1 آ گیا اور sin 180 جو ہمارے پاس 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ والا 00 ہو گیا اور یہ اندر سے اندر multiply ہو کے یہ منس 3 آنا تھا سوری میں نے منس 1 لکھ دیا ٹھیک ہے یہاں پر منس 3 آنا ہے اس کا دوسرا روٹ ہے منس 3 کیا اس کا یہ دوسرا روٹ ہے ابھی اس کا تیسرا روٹ نکالنے کے لیے ہم k ki value جو ہے وہ two put کر دیں گے ٹھیک ہے k ki value put کر دیں گے two put کریں گے یہ سمپلی یہ جو k ہے اس کی جگہ two put کر دیں گے اور k ki جگہ بھی two put کر دیں گے تو two put کرنے سے یہ ہمارے پاس four pi ہو جائے گا اور یہ بھی ہو جائے گا four pi اور theta جو ہمارے پاس already pi ہے اور pi plus four pi جو ہمارے پاس five pi ہو جائے گا اور n ہمارے پاس 3 ہے تو five pi by three ہمارے پاس آ گیا یہ والا five pi by three ٹھیک ہے five pi by three ٹھیک ہے اس کو سمپلی فائی کرنے سے ہمارے پاس آ گیا ہے three one by two minus three under root divided by two iota ابھی ہم اس کو اندر سمپلی multiply کر دیں گا three by two minus three three under root divided by two iota ٹھیک ابھی جو میں نے پیچھے ایک property کی تھی کہ اگر ہم دو روٹ نکال لیں کسی بھی complex number کے اگر کسی complex number کے ہم نے کیوب روٹ نکال لیں تو دو روٹ نکال لیں تو ان میں سے جو پر والے دو روٹ نکال لیں ایک کا کانجو گیٹ جو گا وہ تھرڈ روٹ ہوگا ابھی اس کا کانجو گیٹ ہم لیں نہیں سکتے ٹھیک ہے اس کا کانجو گیٹ ہم ہوگا تھرڈ روٹ ٹھیک ہے جو کہ میں نے calculation سے بھی نکال دیا ہے ٹھیک ہے تو ٹائم زائے کرنے کے بجائے اگر آپ کوئی بھی question حل کر رہے ہیں ایم سی کیوز کر رہے ہیں تو اگر اس نے دو اس کے روٹ دیئے ہوئے ہیں کسی بھی complex نمبر کو کہتا ہے کہ اس کا تیسرا روٹ کیا ہوگا تو آپ simply دیکھیں کہ اس کا تو ہم کانجو گیٹ لے نہیں سکتے ہم اس کا کانجو گیٹ لے سکتے ہیں تو اس کا تیسرا روٹ یہ والا ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو جلد سے جلد مل جائے شکریہ